آپ کو اپ ڈیٹ کریں کہ میاں نواز شریف کے لاہور چیمبر کے دورے کی اندرونی کہانی لاہور رنگ سامنے لے آیا ہے قائد نون لیگ نواز شریف نے خطاب میں اپنے سابقہ دوار کی کامیابیوں کا آہاتہ کیا ملکی اقتصادی اور معاشی صورتحال بہتر بنانے سے متعلق صدر لاہور چیمبر کاشف انور سے تجاویز بھی لیں دورے کی اندرونی کہانی میں کیا کچھ شامل ہے مزید بھی آپ کو بتائیں گے اب تک اطلاعات کے مطابق آپ کو یہاں پر بتاتے چلیں کہ میاں نواز شریف کے لاہور چیمبر کے دورے کی اندرونی کہانی لاہور رنگ سامنے لے آیا ہے قائد نون لیگ نواز شریف نے خطاب میں اپنے سابقہ دوار کی کامیابیوں کا آہاتہ کیا اندرونی کہانی میں کیا کچھ شامل تھا ہمیں بتا رہے ہیں آشرف مہتاب آشرف بتائیے گا اندرونی کہانی میں کیا کچھ شامل ہے جی اس میں سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ مریم نواز کو مطارق پروانے آئے تھے کاروباری برادری میں اور انہوں نے یہ اندیا بھی دیا یہ بات ایک سابق صدر لاہور چیمبر آف کامس نے مجھے بتائی کہ وہ اصل ان کا اشارہ تھا کہ میرے بعد مریم نواز ان کی سیاسی وارث ہوں گی لہذا آپ نے ان کا خیار رکھنا ہے دوسرا یہ تھا کہ یہ ایپی سی سے جو فاقی ایوانہ سنتو تجارت ہے انہوں نے اس سے قبل ان کو خات لکھا تھا میاں نواز شیم کو ایک دو بات کہ وہاں کہاں دورہ کریں لیکن وہاں نہیں گئے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت جو صورتحال ہے جو برسرک دار گروپ ہے اس کے اندر چپ کلس چل رہی ہے ایپی سی سی ای کے جو صدر ہیں وہ عمران خان کے رشتے دار ہیں انہوں نے جو بشا بی بی ہے ان کی بیٹی سے اپنے پیچھے کی شادی کی ہوئی ہے اسی طرح سے جو میاں انجب نصار ہیں وہ بھی دوسرے لفظوں میں کہہ لیں کہ باجوہ صاحب کے رشتے کوئی قریبی بتایا جاتے ہیں تو یہ ایک دو وجوہات تھی جس کی وجہ سے وہ ایپی سی سی ای نہیں گئے اور لاہور ایوانہ سنتو تجارت آئے اس میں عرفان اقبال شیخ نے گلا بھی کیا کہ آپ کو میں نے خات لکھے ہم نے تو آپ کو ادھر نہیں آئے یہاں آگئے تو پھر یہی پتہ چلتا ہے کہ اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ سیاسی جی بہت شکریہ آپ کا شرف مہتاب آپ نے ہمیں اپ ڈیٹ کیا سر لاہور چیمبر آف کومرس کاشیف انور کی سابق وزیراعظم میاں نواز شریف سے ملاقات میاں نواز شریف نے کاروباری برادری سے ملکی معیشت کو بہتر بنانے کے لیے تجاویز مانگ لیں لمبی جلہ وطنی کے بعد مسلم لکنون کے قائد میاں محمد نواز شریف نے کاروباری افترات سے ملاقاتوں کا سلسلہ شروع کر دیا سابق وزیراعظم نواز شریف لاہور چیمبر آف کومرس پہنچے صدر لاہور چیمبر آف کومرس کاشیف انور سمیت تاجروں سے ملاقات کی صدر لاہور چیمبر آف کومرس کاشیف انور نے کہا میاں نواز شریف نے آنے والے وقت میں ملکی معیشت کو بہتر بنانے کے لیے کاروباری برادری سے تجاویز مانگی سابق وزیراعظم نواز شریف کے مشکول ہیں کہ انہوں نے لاہور چیمبر آف کومرس کا دورہ کیا اور ہمارا موقف سنا پتہ ہے کہ جب تک ملک کے اندر ہمارا روپیہ مستقم نہیں ہوگا تب تک ہمارے ملک کے اندر بہتری نہیں آئے گی ہمارا انفریشن کم نہیں ہوگا کاشی فنور نے مزید کہا نواز شریف کے سامنے یہ موقف رکھا ہے کہ ایسا پیسہ جو گری ایکانومی اور بلیک ایکانومی میں ہیں اور وائٹ ایکانومی کا حصہ نہیں ہے اسے اندسٹری میں لگنا چاہیے میں نے دوبارہ یہاں پر ایک پوائنٹ رکھا کہ ہمیں ڈالر ایم ایسٹی چاہیے ہیں ہمیں وہ ایم ایسٹی چاہیے ہیں تاکہ ایسا پیسہ جو بلیک ایکانومی گری ایکانومی میں کانٹریبیوٹ کر رہے ہیں اور وائٹ ایکانومی کا حصہ نہیں ہے اس کو اندسٹری میں لگنا چاہیے اس کو سنت میں لگنا چاہیے تجارت میں لگنا چاہیے اور تاکہ وہ لیگل سوسے سے ڈاکومنٹ ہو اور وہ ایکانومی میں کانٹریبیوٹ کرے تو مجھے بہت امید ہے انشاءاللہ کہ آنے والے وقت پاکستان کے لیے بہتر ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ پاکستان کے لیے جو بھی وقت آئے وہ خیریت کا آئے سادر لاہور چیمبر آف کامرس نے کہا کہ امید ہے آنے والے وقت میں معاشرت مستحقم ہوگی ملکی معاشرت کو مستحقم کرنے میں اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے